بارہ دور کی باتچیت ہوئی بھارے سرکار سے ان کو ہر کوشنز کا جواب لینے کے لیے کمرے میں جانا پڑتا تھا کمرے میں جاتے تھے وہ کوشنز کا جواب لینے وہ کمرہ کون سا تھا وہ کمرے کا لنک تھا ڈاریکٹ پی ایم او افیس سے وہ پی ایم او کا لنک تھا کون لکھ سے ہے اسے ناگپور آر ایس ایس کے اوپس سے آج بھی جو کوشن آتے ہیں آج بھی ناگپور کے اوپس سے آر ایس ایس کے اوپس آج بھی کوشنز تیار کرتے ہیں وہ کوشن اس کے بعد میں دل لیاتے ہیں وہی کوشن میڈیا ہاؤس ماتے ہیں اور انہی کوشنز کو میرے میڈیا کے دوانوں کی پوجھنے کی مجبوری ہے جو اینکر ہے وہ پوجھنے نہیں چاہتے ان کے بھی اپنے کوشن ہوتے تھے آج سے پہلے بھی میڈیا پہ کوئی پاور نہیں رہی تھی لیکن اپنے کام چلاڑے ہیں تو وہ کوشنز و کوشن ناگپور سے تیار ہوتے ہیں میں بایا دل لیکن ہوں کے میڈیا کے اوپس میں جاتے ہیں اور ان کی مجبوری ہے ہمارے ان ساتھیوں کی مجبوری ہے یہ چھے کے چھے کوشن جو چھے سے سات کوشن میڈیا کے لوگ پوجھتے ہیں جو ایک سبتہ کا ایجنڈا ملتا ہے ان سے الگ کوئی بھی لوگ نہیں چاہے کتنی پابندی ہوگی دیش میں یہ پہلی بار سنا پہلی بار دیکھ رہے کو ملا یہ کیمرہ اور کلم پہ بندوق کا پیرا ہے دیش میں دیش کی آرسل ساؤں پہ کبجہ ہو چکا ہے ایک ہوشی کرچوں دیش میں ہے اس کا مقابلہ کرنے کیلئے سنیوک تمورچے بنا بہت سی کٹھنائی آئی بہت سی اہلی کے سن لگے الگ الگ نام سے سنیوک تمورچے کو پکار آ گیا الگ الگ آدمیوں کو توڑنے کی کوشش کری گئی الگ الگ آدمیوں کو لانچ دینے کی کوشش کری گئی الگ الگ لوگوں کو پارٹی میں سامن کرنے کی بات کری گئی آج بھی بہت سے لوگ شمکرک رہو گے کہ سی اہلی کے لوگوں کو توڑ کے بی جے پی میں سامن کیا جائے ان کا یہ سڑیت ہے دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو توڑ کے سامن کیا جائے جو اندول انکاری لوگ ہیں ان کو اپنے قبضے میں لو یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو جن کسان مورچے کے لوگوں نے ایک سال تک بلی کو گھیر کر رکھا وہ آپ کے پہکا ہوئے میں آنے والا کوئی نہیں ہے یہ چرچائے چلتی ہیں سب جگہ کہ کیا آپ کہ اس کے فردہان منتی نے تین قانون واپسی لے لیے آپ اس کا بی جے پی کا سمرتن کرو گے یہ سیجوک تمہارچہ فیصلہ لے گا جب تک یہ تین قانون ایم ایس پی جب تک بہت سے سوال ہمارے ہیں ابھی تو سرکار اس سے لینے کا ٹائم آیا ہے پانچ سال میں سرکار ایک بار کام کرتی ہے ایک بار کسانوں کے کام آتی ہے ابھی تو جب تک چناؤ آچا سہیتہ نہیں لگتی جب تک سرکار اس سے لینے کا کام تو بھی آیا ہے ان سے لیں گے ابھی اور جس دن چناؤ آچا سہیتہ لگ جائے گی اس دن ہم اپنا خوشنا بتائیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے ابھی ہمارا سفر چاہ کے بی جے پی کو ووٹ نہیں دینا ہم نے بنگال کے اندر بھی کہا ہم نے سب جگہ کہا اور اس کا اثر یہ ہویا کہ پردھان ملک نے تین کالے کانون واپسی لینے کی گھوشنا کری لیکن سڑی انت کے پہر کسی سہیتہ مرچے کے لوگ اسے باتچیت نہیں کی کیا باتچیت کرنا کوئی دیشے میں افراد ہے کیا کیا ہم کوئی ہمارے کوئی وارنٹ نکلے ہی ہے کیا سہیتہ مرچے کے لوگ کہ آپ ہی اسے باتچیت نہیں کروگے کیا یہ سجا یا آپ کا ملزیر ہے کہ آپ ہی اسے باتچیت نہیں کروگے ایک سال سے جلوگ وہاں پہ بٹھے ہوئے ہیں آپ کو ان سے باتچیت کر رہے ہوگی ایک سال میں کیا نفع نقصان ہم کو ہوا ہمارے ساڑھے سات سو کسان وہاں پہ سہیت ہوئے اس کا کمپنسیسن کون دے گا کئی ہزار مقدمے ہیں ان کا کمپنسیسن کون دے گا کیا ہم مقدمے لے کے اپنے گھر جائے گے کیا وہ شہدتوں کے لوگوں کو پریوار کو کیا جباب ہم دیں گے ہم پون مروپ سے حساب کتاب کریں گے کب ہم کو جانا ہے کیسے وہ سے جانا ہے یہ سنیبت مورچہ تین کرے گا سرکاروں کے پاس میں ابھی بھی ٹائم ہے یہ چھپیس تاریک ہر میں ہن نے آکتی ہے سرکار اس ماملے کو نمٹا لیں ابھی ابھی سستے میں چھوٹ جائے گا پڑنا ایم ایس پی پہ گارنٹی کانون چاہیے پکا کیونکہ تیلنگا نا کہ کسان کو بھی پیڑی کا لاب جب ملے گا جب بھارت سرکار دلی میں بٹھی ہوئی سرکار ایم ایس پی پہ گارنٹی کانون بنا دے گی تو یہاں کی سرکار یا کسی بیاپاری کی ہمت نہیں جب سے سستے میں آپ کی فصلوں کی خرید کروا دیں لیکن وہ پرچا وہ گارنٹی کارڈ جب آپ کے پاس میں ہوگا تو یہاں کی سرکار جب ہی بیاپاریوں پر نکیل کر سکتی ہے ابھی تو بیاپاری تو خود دھڑا درس ہے سستے میں فصلے خریدتے ہیں اور مہنگے باپ بڑے ان کو بیشتے ہیں جو بڑے بڑے ان کے ہاؤسز ہوتے ہیں ابھی تو یہ ہے کہ تیز فصلوں پر ہم نہ کہا تو جیسے جیسے یہ سمیں بیٹھتے لائے گا ہم کو دودھ پہ بھی چاہیے ویجیٹیبلز پہ بھی چاہیے آل جو کروپ سے ہیں ان پہ ایم ایس پی چاہیے یہ ہم کو ایم ایس آنے والا آندولان اس پہ ہوگا کہ آل فصلوں پہ ایم ایس پی گارنٹی کارڈ چاہیے کیوں سستے میں رہتے ہیں یہی ہاؤسز دیش کے جو دکاندار ہیں ان کا حال ہے جو دکاندار ایک دکان کرتا تھا ایک مولے میں لکڑ پہ وہ سو پریواروں کو ادھار سمان دیتا تھا آج اس کی حالات کیا ہوں کہ بڑے بڑے مول بنیں گے یہ دکاندار پون لکھ سے ختم ہوں گے آنے والا ٹائم جو سافتہ ایک باجار لگتے تھے جس میں ساڑھے چار کروڑ لوگ اس میں روجنار پاکتے تھے آنے والا ٹائم ہوگا کہ سافتہ ایک باجار لگنے دیش میں بند ہوں گے یہ بھی جو والمارٹ جیسی بڑے کمپنی آ رہی ان کا پہلا ٹارگیٹ سافتہ ایک باجار ہوں گے اور بھی بہت سے قانون ہیں سرکار یہ کہہ لی کہ یہ تین تھے یہ واپسی رہ لیے تین نہیں یہ تو ستائیس قانون ہیں یہ تو اٹھائیس قانون ہیں چالیس ہیں جو بھی آپ لے کہتے رہو گے ہم اسی کا ویروت کریں گے ہم نے کہا کہ بھارت سرکار ایک کمیٹی بنائے ایم ایس پی میں گارنٹی قانون دینے کے بعد میں جو سات سو کسان سید ہوئے ان کے بعد میں بھارت سرکار ایک کمیٹی بنائے سیدھت مرچے کے لوگ رہیں گے بھارت سرکار کے لوگ رہیں گے ہمارے اور بھی جو سائنٹیسٹ ہیں بھے لوگ رہیں گے اور جو بھی پولیسی بھارت سرکار لے کھائے گی ہم کو ٹائم ٹائم پہ سرکار کے ساتھ میں باتچیت ہم درتے رہیں گے اور جو بھی ابھی سیڈ بھی لے کھائے گے ہاؤس مرکھا ہوا ہے کبھی بھی جا سکتے ہیں بیس قانون دوب کی ایک پولیش لے کھائنا چاہتے ہیں پیسے سائیڈ بل الیکٹرسیٹی بل پولوشن ان کی جواب نہیں کس کی ہوگی اس کی جواب نہیں اس کی ہوگی جو وہ کمیٹی بنے گی وہ سمیں سمیں پہ بھارت سرکار سے باتچیت کرتے رہے گی سیڈ بل باہر کی کمپنی آئے گی یہاں پہ بیس میں بیاپار کریں گے بیج کے نئے پولیش اسٹیشن کھولیں گے کس کسان نے اپنے کھیت میں کون سا بیج بولا اس کی انکواری کریں گے اگر کسان صحیح جواب نہیں دے پائے گا تو سجا اور ضرورانہ دونوں ہیں یہ بہت سے کانون اور لائن میں ہیں پائپ لائن میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ میں بولنے والے لوگ نہیں ہیں پارلیمنٹ کو دوسرے مدوبہ جہا جاتا ہے میرے جو بھی پارلیمنٹ کے ساتھی وہاں پہ جائیں گے 29 تاریخ سے سارے پارٹیو کے لوگوں سے اپیل ہے کہ ایجنڈا سنیوک مورچہ بتائے گا اس ایجنڈے پہ اگر کام کروگے تو آپ بھی بچوں کے نہیں تو بچنے والے آپ بھی نہیں ہو آپ بول دہانے کا کام کریں گے کچھ لوگوں کو بیان باجی کرنے کے لیے ان کو بھارت سرکار ان کو پدن سن لیتی ہے ان کی کوئی اوقات نہیں کہ آپ غلط بیان باجی کرو دیس میں اے بیوستان فیداؤ لوگ آپ کے ایشو پہ آپ کے بیان پہ چرچہ کریں ان کو پدن سن لیتی ہے جاتے ہیں اسی بحث میں کیونکہ جب پارلیمنٹ میں مہنگائی پہ باتچیت ہونی ہے پارلیمنٹ میں تین کانون پہ باتچیت ہونی ہے پارلیمنٹ میں ڈرکس کا ایک کانون آ رہا ہے کہ پانچ گرام ڈرکس آدمی رکھ سکتا ہے اس پہ بحث ہونی ہے ان پہ سکتے وہاں کی جنتہ نہ جائے وہاں کے پارلیمنٹ نہ جائے وہاں کے ممبر پارلیمنٹ دوسرے سکتوں جائے گے اس کو پدن سری کیوں دیا اس کو یہ دیا اس نے یہ بیان کریا اور پورا وقت اسی میں جایا ہو جائے اور آپ دوسرے راستے سے ان کانونوں کو پاس کر دیں تو اپیل سب ہی سہی ہے اور ہم چھتھی بھی لکھائیں گے سنیف دومرسل سے ہم اپیل کریں گے کہ چھتھی لکھر کو کہ ان ایسو پہ بیحث کرنے کی جو رکھتے ہیں بیحث جو دیس میں ایسو ہے جو کسان آندولن ہے بیحث جو مہنگائی ہے جو دیس کے حط میں ہے اس پہ بیحث کر جائے ان سب چھتوں کو خارج پہلے دن ہی کر دینا چاہیے بینہ وجہ نہیں بیحث کرنے چاہیے یہ سارے ہمارے ایسو رہے گے اور سنیف دومرسل میں کوئی بھی ٹوٹ فوٹ نہیں ہے نہ یہ اپوہ چلا رہے گا سنیف دومرسل اس کے بعد میں بیٹے پی کو سپورٹ کرے گا یہ اپوہیں چلا رہے ہیں لوگ کوئی سپورٹ نہیں کرے گا یہ جنتا ہے یہ سب جانتی ہے کسی کے کہنے سے اگر سنیف دومرسل کے ایک آدمی کوئی سپورٹ کرنے لگے وہ چناؤں میں جانے لگے اس کے کہنے سے سنیف دومرسل وہاں چلا جائے گا یہ گلت فیمی میں ہے کہیں کہیں نہیں جاتا یہ سنیف دومرسل دیس کے لیے بنا اور سنیف دومرسل کو دیس کے لیے ہی بنا رہنا چاہیے اور بھی لڑائیاں بہت پڑی جائے گی ایک وشواس دیس کی زنطہ کو ہوا یہاں کے اور بے روزگار لوگوں کو ہوا جو بچے چودہ کروڑ لوگ جو بے روزگار ہوئے جو پردار منطین نے کہا تھا کہ دو کروڑ نوکریہ ہر سال دیں گے یہاں دولن ان کا ہے یہاں دولن آدھی واسیوں کا ہے یہاں دولن بھومی ہیل کسانوں کا ہے یہاں دولن دیس کے ہر اس باسندے کا ہے جس پہ اتناچار ہوتا ہو یہ سیوکت مورچہ وہ ساری لڑائیاں لڑے گا یہ ستھاپی تھو چکا ہے دیس میں اس کو پبلکلی مانیت کا مل چکی ہے اور سیوکت مورچے کے ہمارے لیڈر پورے دیس و بھر میں جائیں گے جہاں پہ بھی کوئی بلائے گا اس کو کسی جھنڈے سے کوئی اعتراج کسی کو نہیں یہ رنگ برنگ جھنڈے ہی دیس کی پہچان بنیں گے یہی آنے والی کرانتی کی پہچان بنیں گے آپ ان جھنڈے کو لگاتے رہو کسی کو کوئی اعتراج اب نہیں اب سندر لگتے ہیں رنگ رنگے جھنڈے سندر لگتے ہیں اب ایک چیز ہونا آپ جرور کہہ جنا چاہیے کیونکہ ہیدر آباد تیلنگانہ میں آئے ایک آپ کے یہاں کا بے لگام ناتوالا سانڈ جو آپ نے چھوڑ دیا بیجے پی کی مدد کرتا گھنگ رہا ہے اس کو یہیں باندھ کر رکھو وہ دیس میں سب سے بڑی بیجے پی کی مدد کرتا ہے اس کو یہاں سے باہر مت جانے دو وہ بولتا کچھ ہو رہے ہیں اس کا مقصد کچھ ہو رہے ہیں اس کی چانچ کر لینا اس کو پاندھ کر یہی رکھو اس کو اعتراباد اور تیلنگانہ سے باہر مت جانے دو وہ وہاں پہ جائے گا تو بیجے پی کی مدد کرتا ہے یہ پورے دیس کو پتا ہے ان کو باندھ کر رکھو یہاں بے لگام سانڈ ہے بیان کچھ اور دے گا وہ توڑ پھوڑ کے کام کرتے ہیں اے اور بی ٹی میں دنوں سب دیس کی جنتہ جانتی ہیں ان کو تو آپ یہ آنکہ علم چلتا رہے گا یہاں کی سرکار سے بھی ہمارا یہ ہے کہ 33 لاکھ روپے کی انہوں نے گوشنا کی بہت دو کہتے ہیں کہ یہاں کے کسانوں کو بھی مدد ہونی چاہیے تھی وہ جو ڈلی میں کسان سہید ہوئے ہیں وہ ایم ایس پی دیس کے لیے بھارت سرکار سے لڑتے ہوئے سہید ہوئے وہ یہاں کے کسان کے لیے بھی سہید ہوئے تو پورے دیس کی سرکاروں کے جمعہ داری ہے کہ ان کے پریواروں کی مدد کی جائے وہ پورے دیس کے کسان تھے وہ خالی پنجاب، حریانہ، راجستان، اکتر پردیس، اترہ کھڑکے نہیں تھے ان کی مدد ہم کو پورے دیس کے کسان کو پورے دیس کی سرکاروں کو جہاں جہاں پہ بھی جس کی سرکار ہیں ان سب کو ان پریواروں کی مدد کرنے چاہیے بہت بری ستی ہے بہت پوریواروں کی سارے سات سو سے زیادہ کسان سہید ہوئے وہاں پہ جب ان کی پریواروں کے بیچ میں جاتے ہیں تو ہم تو ایک سال سے گھر نہیں گئے 26 تاریخ کے بعد میں ہم 26 تاریخ کو سوہی ان سے ساڑھے دس گیارہ بجے نکلے آئے تھے لیکن ہم تو امید ہے کہ کبھی نہ کبھی جا سکتے ہیں لیکن وہ بہت لوگ جو آئے تھے آندولن میں ان کو جانا تھا کہ ہم بھی واپسی جائیں گے پھر کبھی ہے پڑے گھر واپسی نہیں جائیں گے تو یہ آندولن ان کے لیے ہیں اس آندولن کا کوئی لیڈرڈ رہی ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ اس آندولن کے کون لیڈر ہے اس آندولن کے لیڈر اس دیس کا کسان اور بزدور ہے اس آندولن کو جو بھی لاب ہوگا اس دیس کو لاب ہوگا اس کا اثر ہے اثر ہے ان سے ہی پریورک ہو جائے گا اور اس آندولن کو اگر کوئی نقصان ہوگا تو اس کی جمعے داری چالیس لوگوں کی ہوگی جو اس آندولن کے لیڈر جنت میں بنائے گے نقصان ان سب کو جہلنا پڑے گا اور اگر لاب ہوگا تو دیس کو ہوگا اور اگر سممان ہوگا تو ان ساڑھے ساتھ سو کسانوں کو سممان ہونا چاہیے تو آپ نے بات کو سنا یہاں پہ ہم آئیں بھاسا کے اب ایک بڑی پروبلم ہے لیکن بھاو سب کا ایک ہے بھاو سب کا ایک ہے بھاسا لگا لگ ہو سکتی ہے مودے اور بھاو سب کے ایک ہیں تو ان بھاو کی ہم قدر کرتے ہیں چھے کوئی پیڑی کی کھٹی تیلنگا نہ میں کرے کوئی آندھرا میں کرے یا کوئی کرنا ٹک اور تمیلاڑو کے اندر کرے کوئی پنجاب میں کرے لیکن جب دلی کی بندی میں بھکتا ہے اور کھانے والا یہ نہیں پتا سکتا یہ کہ یہ کہاں کا ہے تو جب کھانے والا یہ نہیں پتا سکتا تو کہاں کا ہے تو بھاساوں کا انتر نہیں یہ تو بھاو اور بھاوناوں سے آندھوں میں جڑا ہوا ہے یہ بیچاری کرانتی ہے اور جب بھی دنیا میں بیچاری کرانتی آئی اس نے پریورتن کیا ہے پوری دنیا میں آپ کی چرچہ ہوتی ہے پوری دنیا میں آپ کے پرس میں آندھول ہوتے ہیں تو یہ سیگت مورچے کا ایسا ہی گرام پڑھتا رہے اور آنے والے ٹائم میں سیگت مورچہ پوری دنیا میں چھائے پوری دنیا میں اپنی چھاپ سٹے اور پوری دنیا میں بچالیس جو لوگ جو سیگت مورچے میں ہیں وہی اس کے لیڈر پڑھے رہے اس میں کوئی توڑ فوڑ نہ ہو سرکار اس میں اندر گھسنے کی کوشش نہ کرے وہ کمجور کڑی نہ کوئی بنے اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگ کو دھنواد جے ہن جے بھارا جے تلنگانا ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز آتی رہے وقت پر